موسیقی دیش میں ایک دن میں ڈھائی کروڑ سے تھی کوویٹ ہو تھی ٹی کا لگانے کا نیا ریکارڈ بنا راج میں کوویٹ کے سکری مریضوں کے سنکھیا سو سے بھی کب راج بھر کے مندروں میں آسے شردھالوں کے لیے کھلے مندر دیوگھرستت بابا بیتنا دھام میں کورونا نیوموں کا پالن کرتے ہوئے ای پاس سے درشن اور راج بھر میں دھوم دھام سے منہ پرکرتی پروک کرما مکھے مندرے ہی مندر سورین نے کہا کرما پرو اپنے سمریدھ پرمپرا سبھیتا اور سنسکریتے کو اکچھونے رکھنے کا ہے پرتی نمسکار خبر اچھارکھن میں سواگت ہے آپ کا میں ہوں ریاض حالم سمشاروں میں آگے بڑھنے سے پہلے یہ سندیج دیش بھر میں 18 ورث سے ادھیک آئیوں کے ورث کے لوگوں کے لیے نشل کے ٹی کا کرنہ بھیان چلایا جا رہا ہے دور درشن آپ لوگوں سے اپیل کرتا ہے کہ کوویٹ رو دھی ٹی کا ضرور لگوائے کرونا وہ ہماری کے پرتی کوئی بھی لا پرواہی نہ برتے جب تک آوشک نہ ہو گھر سے باہر نہ نکلیں اور ان آسان اپائیوں کا پالن کریں ماسک لگائیں دو گچ کے سرکشت دوری بنائے رکھیں بار بار ہاتھ دھوے اور چہرہ ساف رکھیں کوویٹ سے سمبندت جانکاری اور مارک درشن کے لیے راشتے ہیلپ لائن کام کر رہی ہیں ان کے نمبر ہیں شونے ایک ایک دو تین نو سات آٹھ شونے چار چھے اور ایک شونے سات پانچ اس کے لیوہ راج ہیلپ لائن نمبر ایک شونے چار ڈائل کر سمسیا کا تورید سمدھان لیا جا سکتا ہے اور اب سمچار وستار سے پردھان منطری نارین رمودی نے آج گوہ میں شت پرتیشت لوگوں کو کوویٹ کا پہلا ٹیکہ لگنے کے بعد لا بھارتیوں اور سواست کرمیوں سے سیدھا سمواد کیا اس طوران شریمودی نے دیش کے سبھی ڈاکٹروں میڈیکل سٹاف اور پرشاسن سے جڑے لوگوں کی بھی سراہ نہ کی پردھان منطری نے کہا کہ سبھی کے پریاست سے کل بھارت نے ایک دن میں ڈھائی کروڑ سے ادھیک لوگوں کو ویکسن دینے کا ریکارڈ بنایا ہے انہوں نے کہا کہ ساماجیک اور بھاگالک چنوٹیوں سے نپٹنے کے لیے جس پرکار کا سمنوے گوہ نے دکھایا ہے وہ سراہنی ہے جس پرکار کا سمنوے گوہ نے دکھایا ہے وہ واقعی سراہنی ہے پرموز جی آپ کو اور آپ کی ٹیم کو بہت 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 آئی راج کے دور سدور میں بسیں کینہ کونہ سب ڈیویزن میں بھی باقی راجے کی طرح ہی تیجی سے ٹکا کر ہونا یہ اس کا بہت بڑا پرمان ہے مجھے خوشی ہے کہ گوہ نے اپنی ربطار کو ڈھیلا نہیں پڑھنے دیا ہے اس وقت بھی جب ہم بات کر رہے ہیں تو دوسری ڈوچ کے لیے راج میں ٹکا اوچھو چل رہا ہے ایسے ایماندار ایک نشت پریاست ہو سے ہی سمپون ٹکا کرن کے ماملے میں بھی گوہ دیش کا اگرنی راج بننے کی اور اگرسل ہے اور یہ بھی اچھی بات ہے کہ گوہ نہ صرف اپنی آبادی کو بلکہ یہاں آنے والے پریٹکوں باہر سے آئے سرمیکوں کو بھی ویکچن لگا رہا ہے ساتھیوں آج اس اوسر پر میں دیش کے سبھی ڈاکٹروں میڈیکل سٹاپ پرساسن سے جڑے لوگوں کی بھی سرانہ کرنا چاہتا ہوں پردان مطرین نریندر موڈی کے جنم دن پر کل دیش میں ایک ہی دن میں ڈھائی کروڑ سے دھی کورونا رو دھی ٹی کا لگایا چانی کا نیا ریکارڈ بنا ہے زیادہ لوگوں کو کورونا کی ویکسین لگا دی گئی رات ایک بجے تک دو کروڑ اکیابن لاکھ تیرہ ہزار چار سو بارہ لوگوں کو کورونا کی ویکسین دی گئی یعنی ہر گھنٹے چودہ دشملہ ساتھ ساتھ لاکھ لوگوں کو کورونا کی ویکسین لگائی گئی دیش میں ایک لاکھ نو ہزار چھے سو چیاسی ٹی کا کرن کی اندر بنائے گئے ہیں پردھان منترین ناریندر مودی نے کہا ہے کہ کل ہوئے ریکارڈ ٹی کا کرن پر پرتیخ بھارتیے کو گروہ ہونا ہوگا شریف مودی نے اپنے ٹویٹ سندیش میں ٹی کا کرن ابھیان کو سفل بنانے میں پریشنم کر رہے چکت سکو انو سندھان کرتاؤں پرشاسکو نرسو سواست سمبندی دیکھ بھال کرنے والے ڈھوکو اور اگریم پنکتی کے کرمیوں کا آبھار وقت کیا جنہوں نے ٹی کا کرن ابھیان کو سفل بنانے کے لیے کڑی محنت کی ہے ہمیں کورونا کو ہرانے کے لیے ٹی کا کرن کو ایسے ہی بڑھاوا دیتے رہنا ہے ادھر کندری سواست منتری منسوک منڈاویہ نے ایک دن میں کل ہوئے ریکارڈ ٹی کا کرن پر اپنے ٹویٹ سندیش میں کہا کہ یہ اعتحاس کب لب دھی سواست کرمیوں اور دیش واسیوں کے اور سے پردھان منتری کو جنم دن کا اپہار ہے بھارت نے اتحاس رچ دیا ہے دھائی کروڑ سے ادھک ٹی کے لگا کر دیش اور وشو کے اتحاس میں سورنیم ادھیائی لکھا ہے ادھر شرکن میں بھی کورونا کے خلاف جاری جنگ میں ٹی کا کرن ابھیان تیز گتی سے چل رہا ہے راج میں اب تک پہنے دو کروڑ سے زیادہ لوگوں کو کوویٹ روزی ٹی کا لگایا جا چکا ہے رازتانی راج کے شہری اور گرامنٹ شیطروں میں آج بھی ٹی کا کرن کے لیے کئی کیندرے بنائے گئے ہیں جہاں لوگ کے ٹی کا لکھوار ہیں دیش میں پچھلے چوبیس گھنٹے کے دوران کورونا سنکرمن کے پیتیس ہزار چھے سو باسٹھ نئے معاملے سامنے آئے ہیں کیندرے سواست مطرالے کے انصار دیش میں تین کروڑ چھبیس لاکھ بتیس ہزار دو سو بائس لوگ کوویٹ کو مات دے چکے ہیں اور کوویٹ کے سکریہ مریجوں کے سنکھیا تین لاکھ چالیس ہزار چھے سو انچالیس رہ گئی ہے ادھر جھارکن میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں کوویٹ نائنٹین کے راج بھر میں نو س نئے سنکرمنتوں کے پہچان کی گئی ہے جبکہ اسے دوران سترہ مریج سواست ہوئے ہیں سواست ویبھاک کے انصار راج میں سکریہ مریجوں کے سنکھیا گھٹ کر چورانبے رہ گئی ہے پچھلے چوبیس گھنٹے میں رانچے سے چار چامتارہ سے تین اور بکاروں تتہ دیوگھر سلے سے ایک ایک کوویٹ سنکرمنتوں کے پہچان کی گئی ہے راج میں کرونا سے سواست ہونے کے در بڑھ کر 98.49 پرتیشت ہو گئی ہے کینڈری ویتمنتری نرملا سترہ مر نے کہا ہے کہ جی ایسٹی پریشت نے پٹرول اور ڈیزل کو جی ایسٹی کے دائرے میں لانے کا پرستاؤ نامنظور کر دیا ہے اس مددے پر وستو اور سیوہ کر پریشت کے درشتی کون کو اسپشٹ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کیرل اچھ نے آیا لیکن ایک آدیش کے بعد پیٹولی مطپادوں کو جی ایسٹی کے انترگت لانے کا پرستاؤ پارت کیا گیا تھا لیکن راجوں نے اس پرستاؤ کو نامنظور کر دیا جی ایسٹی میں شامل کرنے پر وچار کیا گیا لیکن اس پر سہمتی نہیں بنی کئی مہنگی جیون رکشت دواؤں کو جی ایسٹی سے مکت کر دیا گیا ہے ساتھی کوویٹ سے جڑی دواؤں پر جی ایسٹی کی ریایت اکتیس دسمبر تک بڑھا دی گئی ہے نیریات کے لیے جی ایسٹی انپوٹ کریڈٹ سال کے انت تک جاری رہے گی ویت منتری نے بتایا کہ کورونا کی دواؤں میں ریمڈے سیویر ایم فوٹریسن بی توسیلی زبمیب اور ہپیرین پر جی ایسٹی کی ریایت اکتیس دسمبر تک جاری رہے گی ویت منتری نے بتایا کہ مہنگی لائف سیونگ دواؤں کو جی ایسٹی سے مکت کر دیا گیا ہے ان میں دو کافی مہنگی دوائیں ہیں بچوں کی دوائیں جل گنسما اور ویلٹیپ سی پر اب جی ایسٹی نہیں لگے گی کینسر کی دواؤں کی ٹروڈا پر جی ایسٹی کی در بارہ پرتیشت کی جگہ پانچ پرتیشت لگے گی اسی طرح دیویانگوں والے اپکرنوں پر جی ایسٹی در پانچ فیصدی ہو جائے گی بائیو ڈیزل پر جی ایسٹی گھٹا کر بارہ سے پانچ فیصدی کر دی گئی ہے کانسل نے فورٹی فائیڈ چاول پر جی ایسٹی اٹھارہ پرتیشت سے گھٹا کر پانچ پرتیشت کر دی ہے اس کے علاوہ سبھی طرح کے پین یعنی کلم پر اب جی ایسٹی اٹھارہ فیصدی رہے گی مالوہنوں کے نیشنل پرمیٹ فیز کو جی ایسٹی سے مکت کر دیا گیا ہے ویت منتری نے کہا کہ فود ڈیلیوری ایپ سوگی آدھی سے کھانا مانگانے پر اتیرکت ٹیکس لگانے کی کوئی بات نہیں ہے یہ ایپ وہی ٹیکس وصولیں گے جو ریسٹرون کاروبار پر لگتا ہے اور انہیں بتایا اس سیوہ سے ملنے والے ٹیکس پراپر طریقے سے سرکار کو ملے اس کے پرافدان کیے گئے ہیں بیٹک میں جی ایسٹی لاغو ہونے سے راجیوں کو ہو رہے نقصان کی بھرپائی کے مددے پر بھی ویچار ہوا راجیوں کو راجسو میں کمی کی بھرپائی کے لیے کمپنسیشن سیس کو مارچ دوہزار چھبیس تک بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے پریشت نے دو منتری سموخ بنانے کی بات کہی ہے ان میں سے ایک منتری سموخ جی ایسٹی دروں سے جڑی دکھتوں اور انہیں تارکک بنانے کے سمادھان پر ریپورٹ تیار کرے گا وہی دوسرا سموخ جی ایسٹی کے انوپالن ایوے بل تقنیق کے اپیوگ اور ویبستہ میں لوپ ہولز کو دور کرنے کے لیے اپنی ریپورٹ دے گا یہ دو منتری سموخ دو مہینے کے اندر اپنی ریپورٹ دیں گے کیندر سرکار نے پین کارٹ کو ادھار سے جوڑنے کی سمیہ سیما چھ مہینے کے لیے بڑھا دی ہے پہلے یہ سیما اس مہینے کی تیز تاریخ تک تھی جسے بڑھا کر اگلے ورش اکتیس مارچ کر دیا گیا ہے اگلے ورش اکتیس مارچ کر دیا گیا ہے آئیکر بھی بھاگ نے کہا کہ کورونا مہماری کے کارن ویبھن پکشوں کی کٹینائیاں دور کرنے کی کیندر سرکار کی پرتیبادتہ اور اس مددے پر ہتگراہیوں کے انرود پر ویچار کرتے ہوئے یہ نرنے لیا گیا ہے آئیکر ادھینیم کے تحت جرمانے کی کاروائی پوری کرنے کی تاریخ بھی موجودہ 30 ستمبر سے بڑھا کر اگلے سال مارچ کر دی گئی ہے اس کے علاوہ بینامی سمپتی لیندین نیرودھک ادھینیم کے تحت نیایک پرادی کرن دورہ نوٹس چاری کرنے اور آدیش پارت کرنے کی سمیں عوضی بھی مارچ 2022 تک بڑھا دی گئی ہے راجبان میں آج سے مندیروں کو آم بھکتوں کے لیے کھول دیا گیا ہے آپدہ پربندن ویبھاگ دوارہ کوویڈ سرکشہ گائیڈ لائن کے مطابق راج میں کرونا سنکرمنٹ کی گھٹی سنکھیا کو دیکھتے ہوئے جنہیت میں یہ فیصلہ لیا گیا تھا راج کے پرسید تیر تستل دیوکھر ستت بابا بیدنا دھام میں آج سے پوجا کرنے کے لیے ای پاس کے ویوستہ لاکھوں کرتی گئی ہے بینا ای پاس کے مندر میں پرویش کی انہمتی نہیں ہوگی دیوکھر ستلا پرشاہ سن نے ویب سائٹ کا لنک جاری کر دیا ہے سمچاروں کا سلسلہ جاری رہے گا لیکن اس ویرام کے بعد موسیقی موسیقی ارے کہاں جارہے ہو تم لوگ اسپتال ارے تو پھر اس کی کیا جرورت ہے ممتا وہان کیوں نہیں بھولاتے ممتا وہان ہاں ارے سوچید کرنے کی دیر ہے پرسو پیڑا سے پیڑت ماتا کے لیے وہان ترنت دوڑا آئے گا اور اسے ترنت پرانتھمک سواست کیندر پہنچائے گا اور اگر جرورت پڑی تو بڑے ہسپتال بھی لے جائے گا اور پرسو کے بعد سرکشت واپس گھر پہنچائے گا اور وہ بھی بلکل نشلک ایسا ہاں ممتا وہان سے صدا تت پر بڑھ کر لیں کھوچ خبر آج ہمارا جھارکن راج کرونا سنکرامن کی بیپدہ سے سنگھرش کر رہا ہے لیکن کوئی بھی بیپدہ کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو سملت پریاست سے پرازت کی جا سکتی ہے سرکار نے سب ہی سرکچہ مانکوں کا دھیان رکھ کر آپ کے لئے ٹیکہ کرن کی شروعات کی ہے آپ سویم کووید کا ٹیکہ لگوائیں اور دوسروں کو بھی اس کے لئے پریریت کریں جہار آرے واہ مالتی بہن نظر گوجر کے لئے ٹیکہ تو لگا دیا اور باقی کے لئے باقی تیرے بچے کے لئے خسرہ کالی خاسی ٹی وی دم گھوٹو ہپٹائٹس بی پولیو اور ٹیٹنس چیسی سات چان لیوہ بیماریوں سے بچانے والا ٹیکہ مکیری ٹیکہ لگے گا کہا دیدی ارے اپنے پراتمک سواست کیندر ایوام آنگن باڑی کیندروں میں یا سویدہ اپلپد ہے تو اب یہ چلے ہاں ہاں کیوں نہیں سمائے سے ٹیکہ کام ہے اچھا آنگن میں کھیلے ہستا بچہ سمچاروں میں آکے بڑھ گئے مکہ منتری حیمت سورین نے کہا ہے کہ کرمہ پرو اپنی سمریدھ پرمپرہ سبھیتہ اور سنسکریتی کو اکشونے رکھنے کا پرتیق ہے شریہ سورین نے کل راچی ویمنز کالیج ستھت آدھیواسی چھاتر آواز میں پرکرطی پروک کرمہ کے اعصر پر آئیو جت ساماروں کو سمبودھت کر رہے تھے انہوں نے کرمہ پروک کے اعصر پر سبھی لوگوں سے اپنی سبھیتہ اور سنسکریتی کو اور مجبوط بنانے کا سنکل پلینے کا احوان کیا انہوں نے کہا کہ کرمہ صرف تہوار ہی نہیں مانو جیون کا پرکرطی سے اٹوٹ لگاؤ کو درس آتا ہے برکیس 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 کئی سارے سنکیت نکلتے ہیں کئی سارے سندیس نکلتے ہیں پاکرط بھائی بہن کے پریم کا پرتیق تہوار کرم اتصاح اوام امنگ کے ساتھ منایا گیا سیکرو سردھالو نے کرم کی ڈھالی لاکر پارام پرکرطی ریوات سے پوچہ ارچنا کی پروہیت دیپک بھگت نے پارام پرکرطی ریوات سردھالو کو پوچہ ارچنا کرائیا اون کرم پرکر مہتو کی جانکاری تھی چاہی باسا پہنچے جہاں انہیں گارڈ آف آنر دیا کیا مکھے نیائے دھی شاہ جزلی کے کئی اس تھلو کا بھرمان کریں گے سردھال سردھال ساردھال سردھال بھnder آزادی کا سفر کی آج کی کڑی میں ہم دیکھتے ہیں مہان سوطنترتہ سینانی مدل نال ڈھنگرا اور بھارت رتن سے سمانت بھگوان داس کا سوطنترتہ سنگرام میں یوگدان پر یہ خاص ریپورٹ آج ایک مہان سوطنترتہ سینانی اور کراں تکاری مدل نال ڈھنگرا کی جائمتی ہے ان کا جنم 18 ستمبر 1883 کو امرت سر میں ہوا تھا جب تک گلاہم ہے دیش میرا تو موجھ کہاں ہے چینے میں قسم ہے اس مٹی کی ہم کو یہی کامیاب کرنا ہے دیش کی خاتر جینا ہے دیش کی خاتر مرنا ہے بندے جولائی سن 1909 میں ڈھنگرا نے ایمپیریل انسٹیٹیوٹ کی ایک سبحہ میں بھارت سچیو کے سلحکار سر ویلیم کرزن وائلی کی ہتھیا کر دی مقتمہ چلا تو انہوں نے یہ کہتے ہوئے سرکاری وکیل کی سیوائیں لینے سے انکار کر دیا کہ وہ عدالت کی ویدھتا کو سویکار نہیں کرتے انہوں نے گھوشنا کی کہ ان کی یہ کارروائی دیش بھکت بھارتیوں کی امانوی اپھانسی اور نرواسن کا ونمر بدلہ ہے مدن لال ڈھنگرا کو جب عدالت سے لے جایا جا رہا تھا تب انہوں نے موکھیا نیایا دھیج سے کہا تھا دھنیواد میلورڈ مجھے پرواہ نہیں ہے بلکہ اپنی مات بھون کے لیے اپنا جیون سمارپیت کرنے کا سممان پرابط کرنے پر گھر ہے ڈھنگرا کو موت کی سزا سنائی گئی تھی انہیں 17 اگست 1909 کو صرف 26 سال کی عمر میں لندن کے پینٹ ویلے جیل میں فانسی دے دھی گئی موک کو ایک دن وانی ہے اس موت سے اب کیا کرنا ہے دیش کی خاطر جیرا ہے دیش کی خاطر مرنا ہے مدن لال ڈھنگرا اپنے سمائے کے ان جواوں کے پرتیق تھے جو بھارت پر شاسن کرنے والے برٹش شاسکوں کی دمن کاری نیتیوں کا کڑا ویروت کرتے تھے اینی بیسنٹ نے ان کی ویرتا کی پرشنسہ میں تو یہاں تک کہا تھا کہ ایسے کئی اور مدن لال ڈھنگرا کا ہونا سمائے کی مانگ ہے کرانتیکاری ویریندرنات چٹوپاد دھائے نے جمنی سے ان کی یاد میں ماسک پتر کا مدن تلوار شروع کر دی تھی جس کی چھپائی میڈم کاما نے کرائی مدن لال ڈھنگرا کی ویرتا اور ان کی ڈیڈرتا کے لیے ان کا نام آج ہر بھارتیے کے دل میں انکت ہے 18 ستمبر ایک پرسیدھ بھارتی ایتھیو سوفیسٹ اور سوطنطرتا سینانی بھگوان داس کی پورنیتی تھی بھی ہے شکشک بھگوان داس نے کئی شیکشنیک سنسطھانوں کے ساتھ ساتھ وارنسی کی مشہور کاشی ویدیا پیٹ کی بھی ستھاپنا کی وے بریٹش بھارت کی کیندریہ ویوستھاپی کا سبھا کے بھی سدسے رہے بھگوان داس کا جنم 12 جنوری 1879 کو وارنسی میں ہوا تھا اینی بیسنٹ کے ایک بھاشن سے پریریت ہو کر بھگوان داس 1894 میں تھیو سوفیقل سوسائٹی میں شامیل ہو گئے تھیو سوفیقل سہتے میں ان کے یوگدان کے لیے تھیو سوفیقل سوسائٹی نے انہیں سن 1900 میں سبھا راو پدک سے سممانت کیا سن 1921 میں بھگوان داس کو اساہیوگ آندولن سے جڑنے کے کارن ایک سال کے کاراواز کی سزا سنائے گئی لیکن انگریز سرکار کے پرستاو پر انہیں کیول پانچ سبتہ بعد رہا کر دیا گیا بھگوان داس کئی ورشوں تک اکھیل بھارتیے کانگریز کمیٹی کی ویبھین پدوں پر کارے کرتے رہے 1934 میں وہ اتر پردیش کی ویدھان سبھا کے لیے چنے گئے 1955 میں بھگوان داس کو ساہتے اور شکشہ میں ان کی اپلپدھیوں کے لیے بھارت کے سروت چناغریک سممان بھارت رتن سے سممانت کیا گیا 18 ستمبر 1958 کے دن بھگوان داس اس دنیا سے کھوچ کر گئے شاسن پرشاسن جہاں کرونا کی تیسری لہر سے نپٹنے کی تیاری میں جھٹے ہیں وہیں دوسری اور گاؤں کی محلائے کرونا کے سوکٹ پرستطی کو اوسر کے روپ میں بدل نہیں ملکی ہیں سرکار کے راشترے گرامی ناجیو کا مشن کے تحت بیکری کاروبار کر محلائے آتم نربھر بر رہی ہے پاکڑ جلے کی گندھائی پور، ہیرانند پور، سونا جڑی اور بلیا ڈانگا کی سویم سہائیتہ سمو سے جڑی سکھی دیدیاں اب آتم نربھر ہیں بیکری کاروبار کر یہ اچھی کمائی کر رہی ہیں آنے والے دنوں میں یہ انیا گرامیڑ محلائوں کو بھی روزگار مہیا کرانے کا کام کریں گی جلے کے اپایوکت ورون رنجن نے جی ایسل پی ایس کو سکھی منڈلوں سے جڑی محلائوں کو بیکری کاروبار سے جوڑنے کا نردیش دیا جھارکھن سٹیٹ لائیولی ہوت پروموسن سوسائٹی نے راچی کے نگڑی سے پرسکشکوں کو پاکڑ بلائیا اور سویم سہائیتہ سمو سے جڑے محلائوں کو پرسکشن دیا گیا کافی کم سمیے میں ہی دیدیوں نے چوکلیٹ بسکٹس کے کئی فلیٹ اور گوند کے لڈو بنانے کا نسخہ سیکھ لیا جیلے کی 128 پنچائتوں میں سکھی دیدیوں دوارہ اتپادیت بیکری اتپادوں کی بیکری کی بھی ویعوستہ جیلا پرشاسن کرے گا جیلا جو ہے وہاں پہ بیکری پروڈکس کا کافی ڈیمانڈ ہے چاہے ہم سرکاری کاریالیوں اور جفتروں کی بات کریں یا پھر لوگوں کے گھرے لوں بھی کافی اس کا کنزمشن ہے تو اس کو لے کر کے ہم لوگوں نے یہاں کے جو محلہ سمساہتہ سمیم ہیں ان کے مادھیم سے بیکری پروڈکس کا اتپادن کا ہم لوگوں نے یہاں پہ شروع کیا ہے گرامین ویقاس ویبھاگ چھارکھن سٹیٹ لائیولی ہوت پرموشن سوسائٹی کے مادھیم سے آرثک روپ سے کمزور محلاؤں کو سمو سے جوڑ کر انہیں سواولمبی اور روزگار دینے کی دشا میں کام کر رہا ہے ایسے پریاست سے نہ صرف محلائیں آتنر بھر ہوں گی بلکہ پردھان منتری کے ووکلف اور لوکل کے سپنے کو بھی ساکار کیا جا سکے گا پاکڑ سے رام پرساد سنہا کی ریپورٹ پششمی سیبھوم کے ظلم و کھالے چائے باسا اس تھی ترور اور ندی میں ڈوبنے سے ایک یوک کی کلمات ہو گئی جس کا شاو آج صفیر برامت کیا گیا دنباد کے گاؤں کی بیٹیاں کرکٹ میں پرچم لہرہ رہی ہیں جھارکن انڈر نائٹین کرکٹ ٹیم کے لیے بلیہ پور کرکٹ کوچنگ کیمپ کے تین کھلاڑیوں کا چین ہوا ہے جو 28 دسمبر سے ناکپور میں انڈر نائٹین اسٹیٹ میچ میں اپنا جوہر دکھلائیں گی انباد کا بلیہ پور علاقہ یہاں کے گاؤں کی لڑکیوں میں کرکٹ کا جنون ہے جو اپنے محنت کے دم پر سبھی کے لیے پریڑنا سروت بن رہی ہیں انہی لڑکیوں میں شامل ہیں پشپا کماری، ارمیلا کماری اور لکشم کماری پشپا کماری مہتو کے پتا سبھاش مہتو پیشے سے اوٹک ہے جبکہ لکشم کماری اور ارمیلا کماری کے پتا کسان ہیں سوویدھاؤں کی کمی ہے مگر کھیل کے میدان میں سفالتا کے سکرپٹ لکھنے کے لیے یہ لڑکیاں کڑی مشکت کر رہی ہیں ان کے پتا کھیتوں میں کڑی مہنت کرتے ہیں اور بٹیا میدان میں کمال کر رہی ہیں لکشم کماری نے اپنی بہن درگا سے کرکیٹ کھیلنے کی پریڑنا لی اور اب ارادہ ہے کہ گاؤں کا نام دنیا میں ہو اس کے لیے یہ سبھی میدان میں کڑی مہنت کر رہی ہیں انڈر نائنٹین سٹیٹ ٹیم میں چنیت کھلاریوں کی کوچ کہتے ہیں کہ یہاں پرتیبہ کی کوئی کمی نہیں ہے بس اسے نکھارنے کی ضرورت ہے آج لڑکیاں الگ لگ ورک میں راج کرکیٹ ٹیم کا پرتین ادھتو کر رہی ہیں امید ہے کہ یہ لڑکیاں انڈر نائنٹین سٹیٹ ٹیم میں اچھا پردرشن کریں گی آجائی کمار سنہا دھنباد پردان منتری نریندر موڈھی اکامی 26 ستمبر کو آکاشوانی سے من کے بعد کارکرم میں دیش و دیش کے لوگوں سے وچار ساچھا کریں گے پردان منتری نے اس کارکرم کے لیے انہیں ویشیوں پر لوگوں کے وچار آمنتریت کیے ہیں جن پر چرچہ کی جانی ہے لوگ نمو ایپ یا مائی جی او وی اوپن فورم پر وچار یا سجاؤ بھیج سکتے ہیں ویٹول فری نمبر ایک اٹھ شونی شونی ایک ایک سات اٹھ شونی شونی پر فون کر ہندی یا انگریزی میں پردان منتری کے لیے سندیش بھی ریکارڈ کروا سکتے ہیں اس کے لیے فون لائن 24 ستمبر تک کھلی رہیں گی لوگ ایک نو دو دو پر مسٹ کال دے کر ایسے میس سے پرابت لنکوں کو فالو کا سیدھے پردان منتری کو بھی سجاؤ بھیج سکتے ہیں اور انت میں مکھے سمچار پردان منتری نارندر مودی نے گوہ میں شت پرتیشت لوگوں کو کوویڈ کا پہلا ٹیکہ لگنے کے بعد لابھارتیوں اور سواست کرمیوں سے کیا سموار دیش میں ایک دن میں ڈھائی کروڑ سے ادھیک کوویڈ رو دھی ٹیکہ لگانے کا نیا ریکارڈ بنا راج میں کوویڈ کے سکریے مریضوں کے سنکھیا سو سے بھی کم راجبھر کے مندیروں میں آسل شرہ دھالو کے لیے کھلے مندیر دیوگھر ستھت بابا بیعتنا دھام میں کرونا نیموں کا پالن کرتے ہوئے ای پاس سے درشت اور راجبھر میں دھوم دھام سے منا پرکرتی پروک کرما مکھے منتری ہیمنت سورین نے کہا کرما پرو اپنی سمرد پرمپرا سبھتا اور سنسکریتی کو اکچھو نے رکھنے کا ہے پرتی موسیقی نئی بلندی کاریکرم میں آپ تمام درستوں کو کا سواگت ہے آج ہم اسٹارٹ اپ نواجار ایسے وشیوں کو لے کر کے آپ کے سامنے وستت ہوئے ہیں ہمارے پردھان منتری بار بار جو دو وشیہ پر فوکس کرتے ہیں اور بولتے ہیں وہ نواجار اور اسٹارٹ اپ مطلب صاف ہے کہ آپ جو نبجوبک ہیں آپ نبجوبک نیوکتہ بنیے نوکر نہیں بنیے کرمچاری نہیں بنیے اپنا کام کھرا کیجئے ہمارے بیچ میں جھارکھنٹ سرکار کے جو سوچنا پرودیوگی کی بیوہاگ ہے اس کے نوٹال ادھکاری ہیں آپ ڈی ایس برما جی